ہی ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل پرچیت سوال راج کی بلوگ میں آپ سے بھی کسوا گئے تھے اور یہاں ہم لوگ پہنچ چکے تھے منیو دیکھنے کی کیا کیا ہے منیو نہیں پورا ڈشیس ہی دیکھ رہے تھے کی کیا کیا ہے تو اور یہ جو بلاو جنب بہت زیادہ ہی لوس تھا تو میرے کو تھوڑا سا ایسے موٹا موٹا بھی فیل ہو رہا تھا اور لوس اس لیے ہو گیا تھا کہ شاید تھوڑی میں پتلی ہو گئی ہوں تو یہاں پہ کھانا میں دیکھ رہی تھی ویج نول ویج سب کچھ کیا کیا ہے تو یہ کچھ چلی والا آئٹم تھا تو یہ دیکھا اس کے بعد سے بریانی والا آئٹم تھا اور میں کوئی اتنا پسند نہیں ہے یہ مین کورس تو پسند ہی نہیں ہے بلکل بھی بٹ مجھے سٹارٹرز بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا چلی چکن اور یہ پلیٹ میں کس کے لیے لگا رہی ہوں آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا اس کے بعد پوچھ کے یہاں لیا ایک ایگ ویسے تو فش کے لیے زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں مٹن مٹن بھی تھا لیکن ایج یوزول جو بیہار کے لوگ ہوتے ہیں وہ مٹن نہیں کھاتے ہیں بیہار کا بھی نہیں پتا لیکن جن کو ٹرسٹ ہے وہ نہیں کھاتے پتا نہیں کیا بٹ ہم لوگ یہاں پہ کوئی نہیں کھاتا میرے گھر کے لوگ باہر مٹن نہیں کھاتے ہیں تو یہاں پہ چکن کا کچھ بون پیس تھا تو وہ کچھ نکال رہی تھی تو ویج نون ویج سارا ہی دیکھی اور اس کے بعد سے یہاں پہ یہ دیکھی سائیڈ میں مٹن روگن کچھ ایسا تھا تو مٹن کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد سے بہت سارے آئٹم تھے ویج نون ویج میں پلین رائز بریانی ویج بریانی فرائیڈ رائز پتا نہیں کیا کیا تھا پھر سیالیڈ تھا یہاں پہ سیالیڈ بھی دیکھا میں نے اور یہ تھا بریانی اور کشکا بھی بولتے ہیں اس کو پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کشکا کس کو بولتے ہیں پھر یہاں دیکھتے ہوئے اس میں بچا ہی بہت کم تھا کیونکہ بہت لیٹ ہو چکا تھا تو پلیٹ انہی چار آئٹم سے بھر گیا تھا مجھے بی بی کیو کا سب سے بیس لگتا ہے سٹارٹر اور اس کے بعد لگتا ہے دیشز جو کی سویٹ ڈیشز ہوتا ہے یعنی کی ڈیزرٹس تو انہی کو وہ اچھے لگتے ہیں اور مین کورس مجھے اتنا پسند نہیں ہے کیونکہ اتنا سٹارٹر آپ اچھا چھکھا لیتے ہو کیا پھر مین کورس کیا ہی کھاؤ گے میرا شکل ایسا دیکھ رہی ہوں میں اور یہاں میں نے نکالا رائیتہ بیکوز بریانی تھا انہی اس کے ہاتھ سے چلے گا ویج والے سائیڈ ویج والے سائیڈ گئے تو رائیتہ کی لے لیا باول ویج والے سائیڈ گئے تو کچھ مٹر کی سبجی تھی آلو کی سبجی تھی پنیر کی سبجی تھی اور ڈال مکھنی یلو ڈال اور بھی کچھ تھا بریانی بھی تھا فرائیڈ رائیس بھی تھا چار تھا چٹنی تھا مطلب سب کچھ تھا تو آپ لے سکتے تھے یہ تو کومن میں رہتا ہے تو بی بی کیونکہ یہی ہے بوفے رہتا ہے آپ کچھ اس کو جو من کرے وہ کھا سکتا ہے یہ ہرا والا ایک کچھ تھا مٹر کا اور کچھ ساگ ٹائپ کا ہی تھا مطلب کچھ گرین گرین اور یہ والے میں تھا ہری سبجی تھی وہ مٹر کی کوئی سبجی تھی این مکس ویج تھا اور آگے بھی تھا بٹ میں نے نہیں دیکھا وہ بعد میں مجھے شاید لڑو کی پاپا نے بولا کیوں اور آگے بھی ہے پلین رائیس وگیرا تو وہاں جا کر کے نکال لو تو وہاں جا کر کے دیکھی تو ایک میں تھا پلین رائیس اور ڈال اور ڈال مکھنی تو میں نے سوچھا کیا لو اس میں سے تو چھوڑ دی دی ہے میں نے کچھ بھی نہیں لیا آپ لوگ بتائے گا کہ آپ میں سے کون کون بی بی کیو گیا ہے اور اگر گیا ہے تو کون سے سٹیٹ میں گیا ہے کیونکہ میں تو بی بی کیو ابھی تک تین سٹیٹ میں گئی ہوں ایک تو ڈیلی اور دوسرا یہاں پہ بانگلور انتیس را کوئیم بٹور تو ایپسلوٹ بار بی کیو بھی گئی ہوں میں اور بار بی کیو نیشن بھی گئی ہوں تو اپروکس میں جو ابھی تک گئی ہوں وہ بارہ تیرہ بار گئی ہوں بار بی کیو میں تو تین چار بار تو آپ کے ساتھ ہی گئی ہوں لڑو کے باپا کے ساتھ کیونکہ میں وائز ور کر رہی ہوں تو میرے کو دیکھ رہا ہے تو میں بتا رہی ہوں پہلے کیا ہوتا تھا نا میں اور میری بیس ٹرینڈ سمین آکشی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا بادے سلیبریٹ کر لیتے تھے تو سمجھ نیات تک کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں تو دو جن کے لیے بار بی کیو ہم لوگ کو صحیح لگتا تھا تو میں جاتی تھی یہاں کاتی تھی پھر میں لے کے آئی جب پلیٹ تو پریمو کو بولا کہ پریمو تم بھی جاؤ پلیٹ لگاؤ اپنا اور جلدی سے لے کے آؤ پھر یہاں بیٹھ کر کے کھانا اور اس کے بعد سے آپ لوگ کو سرپرائز دیکھے گا کہ آگے ہم لوگوں نے کیک کٹنگ بھی گرا بھی کی ہے تو وہ آپ دوگ نے دیکھ سکتے ہیں فیلحال میرا جب وائس آور کر رہا تو لڈو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور یہاں آگیا تھا میرا کیک ہیپی آنیورسٹری کا اور دو یہ آگئے تھے سر پر رکھنے کے لیے گانا پلے ہو رہا تھا اور کٹ کیا بار بی کیونکہ یہ خاص بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا اگر کوئی اوکیزن ہو تو کمپلیمنٹری کیک ملتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگا یہاں ہم چاروں میری پوری فراملی بیٹھتے ہوئے بہت سمپل سا ہے سیلیبریشن کیا لیکن جو بھی کیا بہت اچھا لگا میں نے پہلے سوچے کہ بار بی کیو میں ساڑی پہن کے نہیں جاتی ہو لیکن پھر اس کے بعد سے میں نے نکالا ایک ڈریس لیکن پھر میں نے بولا کہ نہیں چھوڑو جو میں نے سوچے میں ساڑی ہی پہن لیتی ہو اور آپ کو یہ نیک پیس کیسے لگا آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا بیکوز یہ ایک دم ایڈی والا ہے یہاں پہ بار بی کیو میں اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ آپ کو بہت سپیشل فیل کراتے ہیں اور وہ لوگ آ کر کے گانا وانا گانے لگتے ہیں تو ابھی تو ایسا سسٹم ہو گیا کہ ایک سپیکر پہ ہی گانا بجا دیتے ہیں آپ کو جو گانا سننا ہے یا جس پہ آپ کو کٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے پہن لیا تھا اپنا تاج لڈو کے پاپا کو بول رہی تھی آپ بھی پہن لیجئے لیکن لڈو چھوڑے تب تو لڈو کے پاپا پہنیں گے تو نہیں پہنے ویسے بہت سائے لوگ کے گھر میں یہ کلچر نہیں ہوتا ہے انیورسٹی سیلیبریشن کا تو آپ لوگ اپنا بتائیے کہ آپ کے یہاں پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کونسے year کا آپ نے سب سے best اپنا انیورسٹی سیلیبریشن کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا جو سیکنڈ انیورسٹی ہے وہ بہت ہی best اور بہت ہی مست سیلیبریشن کیا تھا بیکوز وہ بارہ بجے رات میں بیچ کے اوپر وہ تو میرا بڑڈے تھا ساری سیکنڈ انیورسٹی نہیں تھرڈ انیورسٹی میرا بہت اچھا تھا کیونکہ رامیشورم میں تھا اور بیچ وگرہ سب کچھ تھا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا بڑڈے بھی میرا سیکنڈ میری شادی کے بعد اور باقی شادی کے پہلے والے بھی سارے بڑڈے بہت اچھے لگے کیونکہ ممی پاپا میرے کو ہمیشن آئی ایڈرس خرید کے دیتے تھے انیورسٹی بھی گھر پہ رہتی تو ممی ساری دیتی لیکن کیونکہ وستر مانا جاتا ہے وستر دینا چاہیے بیٹی بہن جو بھی ہوتی ہے ان کو وستر دینی چاہیے لیکن یہاں پہ بھی ممی پاپا اور پرنس نے کچھ گفٹ بھی بھی بھیجا تھا جو کی گیش میں تھا تو وہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے رات میں پتا چلا صوبہ پتا چلا کہ پرنس نے رات میں ہم لوگوں کے لیے گفٹ بھیجا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ صرف میرے لیے یا ان کے لیے میرے لیے الگ تھا لڑو کے بابا کے لیے الگ تھا اور چھٹکی چھٹکا کے لیے بھی تھا تو میں نے اس کو ڈانٹا بھی کی تمہیں کیا زورت ہے مطبع سب کو دینے کی چلو بابو بنی کو دے رہے ہو کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ کو کیا زورت ہے لیکن گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے ملا تو خوشی تو ہوتی ہے لیکن چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ہاں میں اتنا جانتی ہوں میرے کوئی بھی اوکیشن میں ہر ایک چیز میں پرنچ مطبع ہر چیز کرتا ہے ایسا کوشش کرتا ہے کہ ہاں فیل ہو مجھے سپیشل جب میں سیلیبریٹ نہیں بھی کرتی ہوں تب بھی بولتا ہے کہ یار ممی اس کا تو کچھ بھی اچھے سے کر ہی نہیں پاتی ہے بیچاری تو اسی لیے یہاں پہ شیوانس کو کےک کھلاتے ہوئے تو یہاں کھلایا پریمو کو کےک اور پھر کھلایا بھائیہ کو بھی شیوانس کو بھی سب لوگ ایک دوسرے کو کھلائے اور کچھ ایسی تھی تو کچھ ایسی تھی ہماری انیورسری اب لڈو کی پاپا سے میں پوچھنا چاہوں گی ان کو کیسی لگی یہ سیلیبریشن یہ سب کچھ کیسا لگا لڈو آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا ان کے آواز تھوڑی دور سے آرہی ہوگی کیونکن کی تب بیت ایکچلی تھوڑی خراب ہے تو وہ آپ کو دیکھے گا آگے ویلوگ میں اور آز تو بائی گوڈ پورا ساف سفائی کرتے کرتے حالت خراب ہو گیا یہاں پہ پریمو اپنا گفت لے کے گھومتے ہوئے کہ گفت لے لیجے گفت میں بہت ہی اچھا گفت ہے ہالانکہ میں نے پورا اپنی نہیں کیا لیکن آپ لوگوں کو اب آپ بتاؤ کہ شام میں چاہیے وہ ویڈیو یا پھر کل صبح میں ڈالو بکوز اور بھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور آج بتا دو کہ آج ہماری انیورسری اب سوچو کہ سال میں کتنی بار انیورسری ہوتی ہے تو آج ہماری انیورسری تو آج سے سات سال پہلے ہماری انیورسری ہوئی تھی اور مطبع دو مارچ ہوئی تھی پھر ایک سال بعد کا ڈیٹ نکال لیتے واپس یہاں نکلتے ہوئے سارا سیلیبریشن کے بعد مطبع اچھلی یہ روڈ ہے بہت اچھا لگا بہت ہی مجھے سے ٹائم اچھلی بہت ہی چلی لڈو بہت ہی چلی لڈو اندر چاہیے لڈو کو بیچھے گئتا بس بیٹے ہوئے بائی بائی سیوان بائی بائی کتا بائی بائی اٹھئے اٹھئے برش کیجئے اٹھئے دوائی کھانا ہم پہ آگیا ہے میگی ہم کھائیں گے میگی یہ میرا فیوریٹ ہے اور کس کا فیوریٹ ہے یہ کومنٹ رہی ہوتا ہے اور کیا لگ رہا آپ کو ہے ایسے ہم لوگ کھانا بھی کھائیں گے لیکن فیلحال میگی کھالیں گے تاکہ یہ دوائی کھالیں اور آج لڈو کو بھیز دیا ہے سکول فٹا فٹ سے ابھی بنائیں گے کھانا اٹھئے ہم لڈو برش کیجئے اٹھئے اٹھئے